دوستو اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ایٹی ایم کارڈ اس کے خزانوں کی انچابیوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں اس کے وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے آجز تھے تو قارون پر کیا بھی تے گی؟ اگر کسرا کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا سوفا اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرامد ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر قیسر رون کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شطر مرک کے پروں سے بنے جن پنکھوں سے اسے ہوا پہنچایا کرتے تھے آپ کے گھر کے پنکھے اور ایسی کے ہزارویں حصے کے برابر بھی نہیں تھے تو اسے کیسا لگے گا؟ آپ اپنی خوبصورت کار لے کر حلاقو خان کے سامنے فراتے بھرتے ہوئے گزر جائیے کیا اب بھی اس کو اپنے گھوڑوں پر غرور اور گھمنڈ ہوگا؟ ہر قل بادشاہ خاص مٹی سے بنی سراہی سے تھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس آسائش پر حصد کیا کرتی تھی۔ اگر اسے آپ اپنے گھر کے فرچ کا پانی پیش کریں گے تو وہ کیا سوچے گا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے تھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا احتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سمایا کرتا تھا۔ کیسا لگے گا اسے؟ اگر آپ کے گھر میں بنی جاکوزی دیکھ لے تو جناب آپ بادشاہوں کی اسی راحت میں نہیں رہ رہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مگر کیا کیجئے کہ آپ سے تو جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب سے نالائی نظر آتے ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ کی جتنی راحتیں وسطیں بڑھ رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہوتا جا رہا ہے؟ الحمدللہ پڑھئے شکر ادا کیجئے خالق اکبر کی ان نعمتوں کا جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک نے اس دور روا میں ہمیں اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں کہ ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگ ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مطلب یہ کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ماضی کے بادشاہوں سے بھی بہتر ہے۔ تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جاتی ہے زندگی میں تو صبر و تحمل کا مظاہرہ بھی کریں اور اپنی زندگی کو شکر ادا کرتے ہوئے گزاریں تاکہ اللہ پاک ہماری ان آسائش میں ہماری ان نعمتوں میں اور راحتوں میں مزید اضافہ فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہے تو اتنا تو حق بنتا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو کم سے کم اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ کیا پتہ ان کا دل بھی ہلکا ہو جائے اور وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو تھوڑی سی زہمت اور کر دیجئے۔ ہمارے یوٹیوب چینل